بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بائیوں آج میں بلوچستان کے موجودہ آلات پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا تقریباً آدھا ہے رقبے کے لحاظ سے وہ آبادی کے لحاظ سے بلوچستان سے کراچی اور لاہور بڑھے ہیں وسائل کے اعتبار سے پورے ملک میں سب سے زیادہ وسائل برسر زمین یا زیر زمین سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں سونے کے زخائر یا تامبے کے زخائر سوی وادر پورٹ خوشک میواجات باغات جتنے آپ سمجھیں طویل سائل بلوچستان ساڑھ سات سو کلومیٹر وہ بلوچستان میں ہیں یہاں کے محنتی لوگ یہاں کے غیرت مند لوگ محنت کش لوگ یہ سب الحمدللہ بلوچستان کے قیمتی احساس ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وسائل سے مالا مال صوبہ یہاں دنیا بر کے وسائل یہاں موجود ہیں لیکن آج پسماندہ ترین علاقہ ہے بلوچستان آج بھی تعلیمی حوالے سے پورے ملک میں سب سے زیادہ پسماندہ بلوچستان ہے ہلت کے سہولیات کے اعتبار سے بھی پورے ملک میں نہیں پورے ایشیا میں سب سے زیادہ پسماندہ بلوچستان شمار ہوتا ہے پانی کے حوالے سے بلوچستان کی بہت بڑی تعداد بہت بڑے جگہ ایسے ہیں کہ جہاں جانور اور انسان ایک ہی تعلاب سے پانی پیتے ہیں بہت زیادہ ایسا میں بجلی ناپیدے موجود ہوں سب سے زیادہ بچے اسکول سے بار ہیں منشیات لاکھوں نوجوان بلوچستان میں منشیات استعمال کی وجہ جزندہ لاش ہیں گرہیں ہماری برباد ہو گئی ہیں ہمارے خاندان ڈسٹراب ہیں سب سے زیادہ منشیات بلوچستان میں دن کی روشنی میں ہو بکرہ ہیں آج بھی آپ کراچی کے جنہ اسپیٹل یا سویل اسپیٹل یا ابباسی اسپیٹل کراچی کے آپ چلے جائیں وہاں کے فٹپاتوں پر ہمارے بلوچستان کی ماں اور بہنیں سو رہی ہیں وہاں تڑپ رہی ہیں در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں کیونکہ پورے بلوچستان میں کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں علاج کی سہولیتیں ناپیدے موجود نہیں ہیں یعنی ہو بلوچستان جو دنیا بر کے وسائل سے مالا مال ہے پورے دنیا کے وسائل یہاں موجود ہیں لیکن یہاں کہ لوگ غریب ہیں عوام غریب ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں پریشان حال ہیں ذینی عزیت کا شکار ہیں لیکن یہاں دوسری بات یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو برسر اقتدار اقتدار پر قابض ٹولہ جو مختلف آنے والے وقتوں میں مختلف شیاسی جماعتوں میں ایک ہی طبقہ ایک ہی ٹولہ ہے کوئٹہ سے لے کر گوادر تک ایک ہی ٹولہ ہے کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں کبھی کوئی جنڈا کبھی کوئی جنڈا کبھی کوئی انتخابی نشان لیکن چہرہ افراد لوگ وہی ہیں وہ موجود ہیں سوال یہ ہے کہ جب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں بلوچستان کے اور یہاں کے عزراء عرب پتی بن رہے ہیں یہاں کے عزراء یہاں کے ممبران عرب پتی ہیں دنیا بر میں جائدادیں اور محلات بنا رہے ہیں دنیا بر میں ان کا کاروبار چل رہا ہے جزیر دنیا بر میں خرید رہے ہیں محلات خرید رہے ہیں وہاں باہر ممالک میں جو سعودیہ میں جو شیخوں کے جو محل ہے اسی طرح کا محل بلوچستان کے عزرہ کا ہے موجود ہوگا تو کیا یہ وسائل یہ اگر بلوچستان آج پسماندہ ہے بلوچستان کے لوگ پسماندہ ہیں ان کو دنیا بر کے وسائل بلوچستان کے لوگوں کو موجود نہیں ہیں یہاں کی نمائندے کی جو زندگی ہے وہ مغل بادشاہوں کی طرح ہے یہاں کی جو بیروکریسی کی ٹاٹ باٹ ہے اور جو بورا مغل بادشاہ ہے یہاں کی تمام اداروں کے جو افسران ہیں بیروکریسی اور دیگر ادارے ہیں ان کی شہانہ زندگی ان کے رہن سین ان کی ٹاٹ باٹ ان کا گھومنا ان کے پروٹوکول آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ لگتا تو نہیں ہے ایک ایسے صوبے کے عذران ہیں لگتا نہیں ہے ایک ایسے صوبے کے بیروکریسی کے افسران ہیں جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے جہاں بجلی موجود نہیں ہے جہاں روزگار موجود نہیں ہے جہاں کی ماں زچکی کی وقت ترب ترب کر جانے دیتی ہیں ایسا لگتا نہیں ہے ایسے علاقے پور ایشیا میں پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے علاقے کے یہ ممبر ہیں یہ وزیر ہے یا بیروکریسی ہے کوئی افسر ہے کوئی لگتا نہیں ہے ستر فیصد کرپشن یہ جتنے ترکیاتی پروڈیکٹ میں ستر فیصد سے زیادہ کمیشن خوری کرپشن ہوتا ہے وہ بھی قانونی طور پر پورے کرپشن کا ایک دندہ ہے اور انتہائی شرمناک انداز میں یہ کرپشن کی جاتی ہے ستر فیصد یہ جو کمیشن خوری بلوچستان میں جا رہی ہے یعنی وسائل کی کوئی کم بھی نہیں ہے یہ وسائل کی بلوچستان میں کوئی کم بھی نہیں ہے کرپشن اور کمیشن خوری نے ہمیں بدال کر دیا ہے اور یہ بات بھی آپ غور کرنے کی ہے ٹھیک ہے درست ہے کہ ایک پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت زر جگہ اسبابوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے وفا کی حکومت پنجاب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بلوچستان کو ترجیح نہیں دیتے وہ بارہ کروڑ تیرہ کروڑ کی آبادی ہے بلوچستان کی آبادی دو کروڑ ہے تو اس کو وہاں زیادہ ترجیح ملتی ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بلوچستان کو پسماندہ رکھیں اور وہاں نوازیں یہ بھی غلط ہے لیکن یہ بھی سوچنے کیے کہ ستر سالوں میں یہاں برسر اقتدار لوگ بلوچستان میں وہ پنجاب کے پردے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خود تو عربتی بنا رہے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلان نے اب انتقا ہمیں محروم رکھا ہے فلان نے کی وجہ سے ہم محروم ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو بڑے ظالم ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو رونا روتے ہیں کہ ہم اختیار نہیں تھا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہم بے اختیار تھے ہمیں اقتدار میں تو تھے دیکھیں بے اختیار لوگ تھے اس لئے ہم یہ کام نہیں کر سکے لیکن بلوچستان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ جب اقتدار میں تھے آپ بے اختیار تھے تو آپ تو دوبئی میں محل بنانے میں تو آپ کو اختیار تھا اور اب پتی بن گا اسی بلوچستان کے وسائل پہ تو آپ نے تو کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا لیکن جو بلوچستان کو بنانے میں یا کہ لوگوں کی ماہر زندگی بہتر بنانے میں یا لوگوں کو سولیات دینے میں تو آپ بڑے بے بس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں یہ ٹولہ جو ہے یہ چند خاندانوں کا ٹولہ ہے کبھی کسی پارٹی میں چھپتے ہیں کبھی کسی پارٹی میں چھپتے ہیں کبھی کمپرس پارٹی میں کسی مذہبی پارٹی میں کبھی وفاقی پارٹی میں چھپ کر کے اپنا ہو سیاہ چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چہروں پہ نقاب اوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی پارٹی میں چھپ جائیں اور کسی کسی پارٹی میں چھپ جائیں اور وہاں ایسے لگے کہ جیسے آپ زمزم میں انہوں نے غسل کر لیا ہے جیسے یہ آپ زمزم میں غسل کر کے بس توبہ کر کے اب یہ سپاک اور ساپ ہو گئے حالانکہ وہی لوگ ہوتے ہیں وہی چہرے ہوتے ہیں وہی افراد ہوتے ہیں کبھی پانچ سال پہلے ان کا پارٹی ان کا جنڈا ان کا انتخابی نشان کچھ اور تھا قبلہ کچھ اور تھا پانچ سال کے بعد ان کی پارٹی ان کا جنڈا ان کا قبلہ کچھ اور ہوتا ہے اسی ٹولے کے خلاف مضائمت کی ضرورت ہے حاصل میں یہی بلوچستان کی پسماندگی کا ذمہ دار یہی ٹولہ ہے یہی چند خاندان ہیں کوہٹا سے لے کر گوادر تا جوب چمن پشتون بلوچ ازلا آپ دیکھیں پورے لیکن ایک ہی ٹولہ ہے کسی ٹولے کے خلاف جمہوری مضائمت کی ضرورت ہے اس ٹولے کو عبرتناک شکست دینے کی سیاسی شکست دینے کی ضرورت ہے ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے ان سے سوال جواب کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تو عربتی بن گئے آپ تو کھرپتی بن گئے ہم کیوں غریب ہیں ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے ان کو گریبار پکڑنے کی ضرورت ہے نوجوان بلوچستان کے ہر فرد بیدار ہو جائے باشور ہو جائے عوام پوچھیں آج بھی ہم کراچی میں علاج کے لیے جاتے ہیں کیا اتنے وسائل کے بوجود پورا بلوچستان میں وہ ایک ہسپیٹل بھی نہ ہو جا ہم بلوچستانوں نے اپنا علاج کرا سکیں وہ ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو کہ آج بھی ہم کراچی میں کراچی کے اسپیٹالوں میں ہم تڑپ رہے ہیں وہ ایک اسپیٹل پورا بلوچستان میں ایک ہسپٹل ایک ہسپٹل بھی نہ ہو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے ان اس ٹولے سے ان ٹولے سے جو آج صوبہ اسمبلی جو ہے آج صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں بزار کچھ لوگ حکومت میں کچھ اپوزیشن میں ہیں لیکن یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے جو بلوچستان کو معروم رکھنے بلوچستان کو جہالت کے تحفے دینے بلوچستان کے لوگوں کو خوار کرنے بلوچستان کی ماں و بینوں کو خوار کرنے یہاں کر ڈرگ پورے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے اصل ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جمہوری مضائمت کی ضرورت ہے اس ٹولے کے خلاف جمہوری مضائمت کی ضرورت ہے ہر فرد بلوچستان کے ہر گلی سے بلوچستان کے ہر شہر سے بلوچستان کے ہر دیات سے جمہوری جدوجید کرنے کی ضرورت ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے اس لیے جدوجید اللہ تعالیٰ بھی جدوجید کا حکم دیتا ہے کہ جدوجید کرو محنت کرو کوشش کرو چاروں طرف اندھیری رات ہو لیکن صبح کی امید کے ساتھ جینے ہمیں درس ملتا ہے کہ جیو صبح کی امید کے ساتھ جتنے بھی بڑے سے بڑے بیماری لائک ہو لیکن شفا کی امید کے ساتھ محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے یہ چاروں طرف آج بلوچستان میں ہمارے پاکستان میں ظلم ہے جبر ہے اسلام آباد میں درندہ صفت اقمران مسلط ہیں سخت دل انسان مسلط ہیں جن کے جسموں میں دل نہیں ہے پتر ہے جو جن کی گریبوں کی ماں اور بہنوں کی آئیں نہیں سنتے بیرے اقمران ہیں اندے اقمران ہیں درندہ صفت اقمران ہیں ان کے خلاب جب لوگ بیدار ہوں گے عوام بیدار ہوں گے عوامی انقلاب آئے گا ان کا اعتصاب ہوگا ان کو پکڑا ان کو پتا ہوگا ہم جب دھوکہ دیں گے قوم کو ان کو پتا ہوگا جب ہم جھوٹ بولیں گے ہم اپنے آپ کو عرب پتی و کرپرتی بنا رہے ہوں گے اور قوم کی زندگیاں عزیتر عجیرن ہو جائیں گی تو قوم میرا اعتصاب کرے گا میرا گلی میں گھومنا مشکل ہوگا شہر میں گھومنا مشکل ہو جائے گا لوگ میرا اعتصاب کریں گے نوجوان میرا اعتصاب کریں گے ماں اور بینیں ہمیں اعتصاب کریں گی تو وہ خوبزدہ ہوگا وہ اس کا خوبزدہ ہوگا یا کام کرے گا یا بالکل سیاست چھوڑ دے گا لیکن آج میں بلوچستان کے عوام سے جو آج الحمدللہ وسائل سے مالہ مال ہے بلوچستان غیرتمند بلوچوں غیرتمند پشتونوں غیرتمند سکلرز کا صوبہ ہے میں اور آپ جتنے بلوچستان کے ہم فرزند ہیں بلوچستان کے رہنے والے ہیں بلوچستان کے موجود آلات پر ان کو دکھ کا اظہار کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ذینی عزیت کا شکار ہوتے ہیں کبھی کوئی مایوسی کا ذکر کرتے ہیں تو آیا میں اور آپ کیوں متحد نہ ہوں یا کہ مظلوم کیوں متحد نہ ہوں کیوں ہم اس ٹولے کے خلاف ٹولے کے لئے اپنی جوانیاں صرف کرتے ہیں جنہیں ہمارے مستقبل کو تاراج کو تاریخ کیا ہے کیوں ہم ان کے لئے زنداباد اور مرداباد کے نعرہ لگاتے ہیں جن کے بچے دبائی میں لندن میں پڑتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ٹیچر بھی دستیاب نہیں ہیں کیوں ہم ان کے لئے اپنا پورا زندگی صرف کر لیتے ہیں اگر اپنی ماں کو بھی گھروں سے جو وہ ماں وہ باپردہ ماں ماری جس کو سورج بھی نہیں دیکھتی لیکن پولنگ سٹیشن پہ جا کر دوپ میں کڑے ہو کر کے ان کے اپنے بچے تو دبائی میں ہیں گھر والیاں امان میں ہیں وہ اوٹ دینے کیلئے نہیں نکلتی لیکن امام اپنی ماں اور بہنوں کو باہر نکال کر ان کو اوٹ دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اقتدار پڑھ لاتے ہیں ان کو وزیر بناتے ہیں پھر ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ آسپٹل میں ہمارے بچے انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے فوت ہو رہے ہیں ہماری ماں ہیں آج بلوچستان ایشیا میں وہ سب سے بڑھ وائد ملک ہے جو سب سے زیادہ ماں دیلیوری کے وقت سب سے زیادہ ماں فوت ہوتی ہو تو وہ بلوچستان میں بلوچستان میں ہوتی ہے کیوں اس کا ذمہ دار کون ہے قاتل کون ہے وہی برسر اقتدار ٹولہ ہے وہی ٹولہ ہے جو ایم پی اے ایم این اے کی صورت میں سینیٹرز کی صورت میں وفا کی وزیر کی صورت میں بلوچستان میں مسلطیں صوبہی کابینہ وفا کی کابینہ میں موجود ہیں وہ ٹولہ ذمہ دار ہے وہ ماں آج ایشیا کے سب سے زیادہ ماں ڈیلیوری وہ جو بلوچستان میں فوت ہوتی ہے ان کے قاتل بلوچستان حکومت ہے اس کا قاتل وفا کی حکومت ہے وزیر ہے سینیٹر ہے وہ قاتل ہے ہمارے بچوں کے قاتل ہیں جب ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے دوائی نہ ہونے کی وجہ سے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہماری ماں ہماری بین ہمارے بھائی فوت ہو جاتا ہے رستے میں فوت ہو جاتا ہے اس کی معید گھر آتے تو اس کا قاتل وہ ٹولہ ہے اس کا قاتل وہی ٹولہ ہے جو ہم پر ستر سال میں بلوچستان پر مسلط ہے تو ہمارے نوجوان مارو میں آج بلوچستان میں نوکریاں بک رہی ہیں دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چپراسی سے لے کر تاصلدار تک نوکریاں بک رہی ہیں وزیر بیش رہے ہیں انہیں نمائندے مقرر کی ہیں آج ہماری نوجوان درپدر کی ٹوکر کار ہیں آج گوادر انٹرنیشنل ریپورٹ میں جب ہمارے نوجوان وہاں سے محروم ہوا ہیں گر مقامی لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں ہمارے نوجوان اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ترقی کے نام پر استحصال کرتے ہیں ترقی کے نام پر ہمارا ارمانوں کا خون کرتے ہیں اس لیے میں اور آپ پورا بلوچستان کے لوگ گوادر سے لے کر جوب تک چمن تک اب تک کوئٹا تک تمام نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں تمام بشعور سیاسی کار قرآن کو میں دعوت دیتا ہوں تمام علماء کرام باصر شخصیات کو میں دعوت دیتا ہوں تمام ماں اور بہنوں کو میں دعوت طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کو آئیں اوہ ٹولا جو کبھی پیپز پارٹی کے جنڈے تلے ہمیں لوٹتے ہیں کبھی نون کے جنڈے تلے ہمیں لوٹتے ہیں کبھی کونپرستی کے نام پر ہمیں لوٹتے ہیں کبھی مذہبی کارڈ استعمال کر کے ہمیں لوٹتے ہیں ان کے خلاف جمہوری مضائمت کریں ان کا احتساب کریں ان کا احتساب کیلئے تیار ہو جائیں اور امن جمہوری جدوجہد میں طاقت ہے اور امن جمہوری جدوجہد میں طاقت ہے ہم آئین پاکستان کی روشنی میں اپنا حق لینے کے لئے جمہوری جدوجہد کریں جمہوری مضائمت کریں مایوس نہ ہوں انشاءاللہ جدوجہد کریں ان ٹولوں کو اس ٹولے کو ہم شکست دے دیں اور دے سکتے ہیں اگر نوجوان امت کرے نوجوان باشعور ہو نوجوان عوام اپنے فرض ادا کرے اپنا فرض منصبی ادا کرے اور وہ اپنے بچوں کا بارے میں پوچھے ان کا اعتصاب کرے آپ بدقسمت ہی نہیں ہیں ہمارے جتنے وزیریں بلوچستان کے تو آپ جب توڑا سے تجزیہ کریں کہ ہمارے صوبہی کابینہ میں موجود جو وزیر ہیں کسی کا بیٹا بلوچستان میں موجود ہے بلوچستان اسمبلی میں موجود اکثریت کا بچے بلوچستان میں موجود ہیں بیروکریسی کے بچے الافسران کے بچے ہیں بلوچستان میں موجود ہیں ججز کے بچے بلوچستان میں موجود ہیں یہاں سیکروٹی داروں کے افسران اور سربران کے بچے بلوچستان میں موجود ہے نہیں ہے کوئی موجود نہیں ہے صرف بلوچستان کو لوٹنا بلوچستان پر ڈاکہ زنی کرنا یہاں تو پچھلے دونوں جو ہے یہی وزیر داخلہ جو زیادہ لانگو صاحب ہیں بڑا قانون بڑا اماندار آدمی ہے بڑا قانون آئین کی بات کرتا ہے کیا ان کے باہر کے گھر کے ٹینکی سے پیسے برامد نہیں ہوئے کیا ان کے کراچی ڈیفنس کے اس میں پیسے برامد نہیں ہوئے ٹینکی سے پیسے برامد ہوئے ٹینکی سے پورا پاکستان میں لوگ ایران ہوئے کہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ پسماند آئے وسائل نہیں ہے وسائل کی کمی ہے ان کے گھروں کے تو وزیروں کے گھروں کے تو ٹینکی سے پانی کے ٹینکی سے پیسے برامد ہوتے ہیں فریج سے پیسے برامد ہوتے ہیں تک کے نیچے بیڑ کے نیچے پیسے ہیں برامد ہوتے ہیں یہ ترین لوگ ان کے اگر اعتصاب کیونکہ اعتصاب ہے نہیں نہ نیب ہے نہ اعتصابی ادارہ ہے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جتنا مرضی یا کرپشن کرو لوٹ مار کرو اگر اب کوئی جمہوری جدوجہد کرتا ہے اور یہ یہاں ظاہر ہے اس پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے یہاں تو اف آئی آر یہاں تو مقدمات ظاہر ہے اس کے ہوتے ہیں جو حق مانگتا ہے پانی مانگتا ہے بجلی مانگتا ہے حق جینے کا حق مانگتا ہے جان و مال عزت و عبرو کی افاظت مانگتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے جو حق دوتے ہیں دو بلچستان تحریک ہے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے ڈیمانڈ وہی ہیں جو آئین پاکستان ہمیں جو حقوق دیتا ہے وہی حق ہم مانگتے ہیں کوئی ایک تن کا زیادہ ہم نہیں مانگتے ہیں کوئی ایک تن کا زیادہ نہیں مانگتے ہیں ہم لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں ہم کوئی ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم پوٹ کے مخالف نہیں ہیں ہم کوئی ان چیزوں کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم تو اس بات میں اختیار ہے ہمیں تلقید کرنے کا اتجاج کرنے کا حق ہے کہ حق مجھے پہلے حق جینے کا تو حق مجھے ملنا چاہیے جینے حق مجھے آئین دیتا ہے مجھے عزت نفس کو کوئی تو مجھروع تو نہ کرے میرے کوئی توئین تو نہ کرے میرے عزت کے حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے میرے جان اور مال عزت اور عبرو کے حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے میرے روزگار کے حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے تو پھر یہ دفعہ 144 بلجستان میں نافذ کیا جاتا ہے بلجستان میں جلسے کے اسی جگہ جلسے اور جلوسوں پر پابندی لگا دیا جاتا ہے لیکن کوئی طاقت ڈرگز کے گندے کاروبار کے خلاف طاقت استعمال نہیں ہوتا ٹالر مافیا جو آج بلجستان کے سائل پر آج بھی دن دیارے مائیگیروں پر ظلم کر رہا ہے ٹالر مافیا ہمارے مائیگیروں پر ظلم ستم ہے وہاں کے ہمارے مائیگیروں کے جالوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور فشریز اب سران پر عملے ہو رہے ہیں فشریز کو کاروبار ہوا کیا ہے لیکن ٹالرز کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ٹالرز کے خلاف ہم اس لیے طاقت کا استعمال نہیں کرتے کہ وہ پاکستانی ہیں لیکن سوال یہ ہے ٹالر کے خلاف جد و جہد کرنے والے کیا پاکستانی نہیں تھے کیا وہ آئین الخانون کو نہیں ماتے تھے ہمارے بارے میں احتیاط کیوں نہیں برتی گئی کیوں میں طاقت کا استعمال کروں یہ تو پاکستان کے شہری ہیں لیکن جو احتیاط جو دلیل جو بات ٹالر مافیا کے خلاف دلیل دی جاتی ہے کہ اس کے خلاف ہم طاقت کا اس لیے استعمال نہیں کرتے ڈاکو ہونے کے بہوجود مہیگوروں پہ ظلم کرنے کے بہوجود پورے ساحل کو تاراج کرنے کے بہوجود کیوں پاکستانی ہیں لیکن یہ سوچ ہمارے بارے میں کیوں نہیں ہے باڑر میں مزدور ہیں لوگ کام کرتے ہیں نوجوان لاکھوں کی تعداد میں کام کرتے ہیں اپنے گھر گزر بسر کرتے ہیں گھر چلاتے ہیں ان کا جینا آرام کیا جاتا ہے ڈرگز دن کی روشنی میں منشیات کا گندہ کاروبار پورے بلوچستان میں جاری ہے دن کی روشنی میں جاری ہے ہمارے لاکھوں نوجوان اس ڈرگز نے تباہ برباد کیا اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیوں نہیں ہے کیوں نہیں کیا جاتا طاقت کا استعمال طاقت کا استعمال کے ذریعے ڈرگز کا کیوں اڈوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا یہ تمام باتیں ہیں تمام امور ہیں آج بلوچستان بلوچستان سب سے زیادہ پاکستان میں پس ماندہ ہے اس کے لیے جب تک ہمیں مضائمت نہیں کریں گے جب مظلوم بلوچستان کے غریب متحد نہیں ہوں گے جب بلوچستان کے مظلوم طبقہ متحد نہیں ہوگا یقجہ نہیں ہوگا کوشش نہیں کرے گا محنت نہیں کرے گا یہ ٹولہ یہ اس ٹولے کو شکست دینا ہے تمام بلوچستان کے لوگوں کو وہ ٹولہ ایک چند خاندان ہے ہر زلے میں آپ ذرا گوھر کریں ہر زلے میں ہر زلے میں ذرا گوھر کریں وہی خاندان ہے وہی خاندان ہے وہی خاندان ہے جو یہ وہ پر پر جو سنت ہے ہر زلے میں کوئی چالیس سال سے اقتدار پر ہے کوئی تیس سال سے اقتدار پر ہے کوئی پچاس سال سے اقتدار پر ہے کوئی جیسے بلیدہ میں تیس سال سے اگر کوئی اقتدار پر قابض ہے وہ تیس کلومیٹر روڈ نہیں بنتا تیس کلومیٹر روڈ پہنتیس سال میں نہیں بن سکتا پینتیس سال میں نہیں بڑھ سکتا یہ پورے بلوچستان میں یہی دندے ہیں تو ان کے خلاف میں آخر میں پھر اگ دو بلوچستان تحریک جو بلوچستان میں جاری ہے تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران ہمارے کارکنان تمام پورازہ میں میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں یونیورسٹری کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کالجز کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں تمام شیر و دیات کے لوگوں کو ماںوں بہنوں بچوں کو علماء کو دعوت دیتا ہوں آئیں حق دو بلوچستان تحریک کی جمہوری مضائمت کیلئے چاہے وہ دلبندین اور چاغیوں چاہے موسی خیل کوئی سلیمان تک کے رہنے والے لوگوں سب کو میں دعوت دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تختیر تبدیل ہو جائے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جب آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو عالی تعلیم ملے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کے ہسپٹل میں در پدر کی ٹوکریں نہ کھائیں جب آپ چاہتے ہیں آپ کی جان اور مال عزت عبرو محفوظ ہو جب آپ چاہتے ہیں یہاں آسامیوں پہ بندربانٹ نہ ہو اب کب اچھا مستقبل ہو اب کا تو پھر آئیں قیادت خود سنبھالیں عام نوجوانوں کو قیادت دے دیں اس ٹولے کے خلاف مضائمت کریں بلچستان کا موجودہ جو ٹولہ ہے اس کے خلاف مضائمت کریں جمہوری مضائمت کریں پورا مند جد و جہد کے ذریعے اس کو شکست فاش دے دیں اس کو عبرتناک شکست دے دیں تاکہ ان کو آنے والے وقتوں میں ہر کسی کو پتا چل جائے کہ تم ظلم کروں گے ظلم کا انجام یہی ہے تم دھوکہ دوگے تم جھوٹ بولوگے تم لوگوں کے ارمانوں کا قتل عام کروگے تم کرپشن کروگے تم خوری کروگے ان کو اتصاب کرنا ہوگا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آئے تو ایک صحابی کڑے ہو گئے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت عمر آپ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ سوال کا جواب نہ دیں کہ جو قمیس آپ نے پہنی ہے یہ قمیس کے کپڑے کہاں سے لائیں ہمیں بھی ایک ٹکڑا ملا تھا مالک عنیمت میں اس کا تو عمر قمیس نہیں بن سکا آپ نے کیوں یہ آپ کا قمیس بنائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ٹکڑا مجھے ملا ایک میرے ابو کو ملا میں نے اپنا ٹکڑا ابو کو دیا اس نے قمیس بنایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اتصاب سے بالاتر نہیں ہیں اس کے قمیس کے بارے میں لوگ کڑے ہوتے ہیں کہ پوچھتے ہیں قمیس کے کپڑے کہاں سے لائے تو بلوچستان پر قابض ملک پر قابض اور ٹولے کو کیوں ہم جواب نہیں دے سکتے کہ کیوں ہم کا اتصاب نہیں کر سکتے یہ دس گاڑیاں کروڑوں کی پہت کروڑوں روپے کے مالیت کے اتنے وقت کروڑوں مالیت کے یہ گاڑیاں یہ وسائل کان سے آئے یہ مالات یہ جہدادے اور مالات عرب و روپے کے یہ کان سے آئے یہ بار ممالک کے ہوتلز اور کمپنیاں یہ کہاں سے آئیں یہ تمام موسائل اور ٹارٹ باٹ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا اس کا سوال عرب و روپستانی کو عرب و روپستان کے لوگوں کو ہمیں جواب دینا ہوگا جواب اسے مانگنا ہوگا ان کا اتصاب کرنا ہوگا ہر گلی مال ہر دیار ہر شیئر بلوچستان کے اس ٹولے کے خلاف اس ٹولے کے خلاف جو کبھی کسی پارٹی میں جو کبھی کسی پارٹی میں موجود ہیں اس ٹولے کے خلاف جمہوری مزائمت کی میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو پھر دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ حق دو بلوچستان تحریکی جدوجہد پرامن جمہوری جدوجہد ہے جمہوری مزائمت ہے میں نوجوانوں کو باشور سیسی کارکنان کو تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کے آئیں جمہوری جدوجہد کریں جمہوری مزائمت میں ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ اے وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ ہم کشال ہوں گے انصاف ملے گا انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا ہمیں حق چاہیے کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے ہمیں حق چاہیے ہمیں عزت چاہیے ہمیں جینے کا حق دیا جائے ہمیں وسائل دیا جائے ہمارے وسائل ہم پر خرچ کیے جائیں جزا و سزا کا جب نظام نہ ہو عدل و انصاف کا نظام نہ ہو اور ایک طولہ جو ہے لندن راج کیلئے جائے اور ہم میرے بچوں کو انجکشن نہ ہو اور فوت ہو جائے تو ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے اس نظام کے خلاف ہم جمہوری مضائمت کریں یا ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے ہم ایسا نظام بردش بھی نہیں کریں اس کے لئے عوامی انقلاب کی ضرورت ہے تو عوامی انقلاب اسی صورت آئے گا کہ عوام کے اندر شعور پیدا ہوگا نوجوانوں کے اندر شعور پیدا ہوگا ماں اور بہنوں اور بچوں کے اندر شعور پیدا ہوگا اس سے انشاءاللہ ہماری آلت تبدیل ہوگی تو اللہ پاک نے بھی فرمایا اللہ پاک نے کہا ہمیں اس قوم کی آلت کو نہیں بدلتا جس کو اپنی آلت خود بدلنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اللہ آسمان سے فرشتے ابھی نہیں بھیجیں گے کہ ہماری آلت تبدیل کریں ہمیں خود عظم کرنا ہوگا میدان میں نکلنا ہوگا بولنا ہوگا زبان سے بولنا ہوگا میدان میں نکلنا ہوگا سڑکوں پہ آنا ہوگا جمہوری مضائمت کرنا ہوگا ظالموں کا گہراؤ کرنا ہوگا ان کے محلات ان کے دفتروں کا گہراؤ کرنا ہوگا اور ان کو پکڑ کے پوشنا ہوگا کہ آج ہمیں بلوچستان میں علاج کی سہولیتیں کیوں موجود نہیں ہیں آج ہمارے بلوچستان کے ہمارے بچے کو تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کیوں موجود نہیں ہیں ہمیں پینے کیلئے صاف پانے کیوں نہیں ملتا ہمیں چوبیس گھنٹے بجلی کیوں نہیں ملتی ہمارے بچے منشیات کا شکار کیوں ہیں ہمیں عادل و انصاف کیوں موجود نہیں ہیں آج ہماری عزت ہماری جان ہماری مال کیوں محفوظ نہیں ہیں کہ آج ہمارے بلوچستان میں کوئی محفوظ کیوں نہیں ہیں ہماری ماں کیوں مر رہی ہیں تڑپ رہی ہیں ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ سوالات ہیں جو ان ستر سال چالیس سال پر برسر اقتدار ٹولے سے ہمیں پوچھنے ہوں گے ان کا اتصاب کرنا ہوگا ہر فرد ان سے اتصاب کرے ہر فرد ان کو پوچھے انشاءاللہ تبدیل ہی آئے گی میں امید رکھتا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہ اس ڈازار ظالم ٹولہ اسلام آباد پہ درندہ صفت و قرآن جو اسلام آباد پر قابض ہیں پورے ملک پر قابض ہیں بلوچستان پر قابض ہیں اس ٹولے کے خلاب جمہوری مضائمت کر کے ان کا اتصاب کریں گے ان کو ایوانوں سے بے دخل کریں گے ان کو انشاءاللہ ان کا میدان حشر یوم حشر سے پہلے اس ملک میں حشر کا میدان برپا کریں گے تب ہی ہماری آلت تبدیل ہوگی اللہ تعالی ہم سب اعلام فرمائے ہماری جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ او وقت دور نئی انشاءاللہ ظالموں کو شکست ہوگا اور مظلوم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے